موسیقی 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 کامیابی اور کامرانی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مستحق ہم اور آپ بن جائیں آمین سب سے پہلی بات جو آج کے درس میں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ نماز تراویح کے بعد درس کا یہ جو سلسلہ ہمارے پاس چلتا ہے اس درس کے سلسلے میں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اس کا ماہ رمضان کی عبادتوں سے کوئی تعلق نہیں ماہ رمضان کی جو عبادت ہے وہ قیام ہے یا تراویح ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں البتہ ہمارے پاس چونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے سال کے گیارہ مہینے بھی فجر بعد درس ہوتا ہے عشاء کے بعد درس ہوتا ہے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں بھی فجر کے بعد بھی درس رکھا جاتا ہے عشاء کے بعد بھی درس رکھا جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کی دین سے دلچسپی نسبتاً ذرا کم نظر آتی ہے تو اب جب عبادت کے لیے آتے ہیں تو عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جو حضرات چاہیں وہ علم بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں وہ ان دروس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہوئے جائیں یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے لہذا اگر کوئی رمضان کی عبادتوں سے مستفید ہونے پہ بس کر لینا چاہتا ہے تو نماز تراوی کے بعد یا نماز فجر کے بعد وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں کوئی عائب کی بات نہیں لیکن اگر آپ کے سامنے یہ موقع ہے کہ آپ عبادت کے لیے آتے ہیں ساتھ میں اللہ تعالیٰ اگر تھوڑے وقت میں دس پندرہ منٹ کے درس میں آپ کو دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا سیکھنے سکھانے کا موقع دے رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور اسی مقصد کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے یہ دروس کا سلسلہ رکھا جاتا ہے آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا طریقہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم کو یہ ایک انوان لے کر مسلسل سلسلہ وار اس پہ دروس سنتے ہیں ایک ٹاپک بنیادی ہوتا ہے اور اس ٹاپک کو لے کر اس کی جو جزیات باریکیاں ہوتی ان کو ہم اور آپ سنتے ہیں الحمدللہ اس رمضان کے لیے بھی ایسے ہی ایک انوان کا میں نے انتخاب کیا ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی کیوں لیے بہت ضروری ہے یہ انوان ہے شبہات سے متعلق شبہات کہتے ہیں ڈاؤٹس شبہ کہتے ہیں ڈاؤٹ کو شبہات کہتے ہیں ڈاؤٹس انوان ہوگا سلسلت الشبہات یعنی ہم اور آپ جسے ڈاؤٹ کہتے ہیں یا شبہ کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو کیسے ہم ٹیکل کریں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اور ان شبہات کا اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے تو ہمارے اور آپ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے دین و ایمان والی زندگی میں یہ شبہات ہمارا اور آپ کا کتنا نقصان کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم اور آپ کو جاننا چاہیے اور اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو آگے چل کر ہم مختلف موضوعات سے متعلق کچھ کچھ شبہات کا بھی تذکرہ کریں گے مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو اس پر ہی ڈاؤٹ ہوتا ہے اللہ بھی ہے کیا ایک ڈاؤٹ ہے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے آخرت کا دن بھی واقع ہے کیا قیامت بھی کبھی آئے گی کیا ایسے ہی دین کی کسی بھی بات سے متعلق شبہ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے دیسے بہت سارے لوگوں کو شبہ ہے کیا قرآن دین کے لیے کافی نہیں حدیث کی ضرورت ہے کیا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی قرآن اور حدیث تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اب علماء کی کیا ضرورت ہے علماء کی ضرورت ہے کیا یہ جو شبہات آتے ہیں ان شبہات کے نقصانات کیا ہوتے ہیں ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں یہ بہت بڑی داستان ہے بہت لمبی کہانی ہے اور آج کی دنیا میں ہم اور آپ جہاں جی رہے ہیں آپ اقین کیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہی ڈاؤٹس کو لے کر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے شبہات کو لے کر سمجھتے ہیں کہ علم ہے وہ شبہات ہی کو علم سمجھ کر بیٹھتے ہیں اسی لئے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس رمضان کے جو دروس ہوں گے نماز عشاء کے بعد کے اس میں شبہات سے متعلق کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بنیادی کچھ باتیں بنیادی کچھ اصول بنیادی کچھ تعلیمات رکھتا جاؤں یہ بنیادیں اگر آپ کے پاس مضبوط ہوں گی اللہ کے فضل و کرم کے بعد کوئی بھی ڈاؤٹ آئے گا تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے شبہ کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے شبہات کو کیسے ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے یہ ہم اور آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا ہم سیکھ لیں گے آج کی اس درس میں میں سب سے پہلے چاہتا یہی ہوں کہ اسی عنوان کا مختصر سا یعنی تعارف کروا دوں اس کی مختصر سی وضاحت کر دوں کہ شبہات کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے یا اس عنوان کا ہمارے کون سے مسئلے سے تعلق ہے دیکھئے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کا مسلمان ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے ایمان لانا ضروری ہے بغیر ایمان کے آدمی کافر ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں بھی پیدا ہو مسلمانوں میں بھی رہتا ہو لیکن ایمان آدمی کے پاس نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں رہتا گرچہ وہ مسلمانوں میں رہتا ہو مسلمانوں کا نام رکھتا ہو وہ کافر ہو جاتا ہے یہ ایمان کس کو کہتے ہیں یاد رکھئے بنیادی طور پر تین چیزیں ہونی شاہیں ایک تو ہے دل سے یقین کرنا دوسری چیز ہے زبان سے جو یقین کرنا ہے اس کا اقرار کرنا اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا یعنی اپنی عملی زندگی میں جو بھی عمل کریں وہ دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے مطابق ہونا شاہیے اس کو اہل علم کہتے ہیں الیمان تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان یعنی آدمی دل سے تصدیق کرے زبان سے اقرار کرے اور اس کے ساتھ ارکان پر عمل کرے یہ ایمان ہے اب آپ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک مرتبہ اللہ کی نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے وہ حدیث جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اللہ کی نبی حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی آدمی آیا مدینے میں کوئی اس کو پہچاننے والا نے ان آدمی نیا ہے بستی کے لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں نیا ہے لیکن اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ وہ کہیں سے سفر کر کیا ہے اگر باہر سے آیا ہو تو سفر کے آثار ہونا چاہیے اور اگر مدینے کا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اسے دیکھ کے لگتا نہیں کہ وہ کہیں باہر سے آیا ہے اور اس کو دیکھیں تو پتا بھی نہیں چلتا کہ مدینے والوں میں سے کوئی جانتا ہے کہتے ہیں کہ وہ آدمی آیا اور آ کر اس نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو ایسے بٹھا لیا کہ اس کے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے لگے ہوئے اگدم سامنے جس کو کہتے ہیں لگ کے اللہ کے نبی کو بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کیے اور اللہ کے نبی جواب دینے لگے اب اللہ کے نبی جواب دیتے تو وہ جو آدمی تھا وہ اللہ کے نبی کے ہر جواب کے بعد کہتا آپ نے صحیح کہا حضرت عمر کہتے ہیں ہم کو تاجب ہوتا پوچھنے والا وہ آدمی ہوتا ہے جسے معلوم نہیں ہوتا اور تائید کرنے والا آدمی وہ ہوتا ہے جسے معلوم ہوتا ہے اب یہ آدمی پہلے سوال کر رہا ہے اللہ کے نبی کے جواب کے بعد ہم اسی تعجب میں تھے انہوں نے اس آدمی نے سوالات کی اور سوالات کرنے کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا جب چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو میرے پاس آ کر سوالات کر رہے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھا سکیں یعنی حضرت جبریل تھے وہ جو سوال کر رہے تھے مقصد ان کو جواب معلوم کرنا نہیں تھا وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے جو سوال وہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی جو جواب دے رہے ہیں اس سے حاضرین مجلس کو پتا چل جائے کہ یہ جو ہے تمہارا اپنا دین ہے ان سوالات میں حضرت جبریل نے ایمان اسلام احسان اور اس کے ساتھ قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پانچ بنیادی سوال پوچھے مجھے ساری کی وضاحت نہیں کرنا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کہی کہ ایمان نام ہے دل سے یقین کرنا زبان سے اقرار کرنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا تو ہم کن باتوں پر ایمان لاتے ہیں حضرت جبریل نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے مل ایمان وہ جو پانچ سوال پوچھے نا ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی ایمان کن باتوں پر لانا چاہیے اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا ان تؤمین باللہ وملائکتی ہی وکتوبی ہی ورسولی ہی والیوم الآخری والقدر خیر ہی وشری چھے باتیں اللہ کے نبی نے بتائی اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے یعنی تقدیر پر ایمان لانا چاہیے اب آپ یہ بات یاد رکھیں یہ جو چھے باتیں ہیں اللہ کے بارے میں قرآن و سنت میں جو بھی بتایا گیا فرشتوں کے بارے میں جو بھی قرآن میں بتایا گیا حدیث میں جو بھی بتایا گیا آسمانی کتابوں کے بارے میں قرآن قرآن سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں ان کے بارے میں جو بھی بتایا گیا اور اس کے ساتھ آخرت پر ایمان کے بارے میں جو بھی بتایا گیا اور اس سے پہلے رسولوں کے بارے میں جو بھی بتایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے رسولوں کے بارے میں اور آخرت کے دن یعنی قیامت کی نشانیاں قیامت سے پہلے آدمی کی موت سے لے کے حشر میں اٹھائے جانے تک اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب اور مختلف مراحل پھر جنت اور جہنم جو کچھ قرآن و سنت میں بتایا گیا اور اس کے ساتھ تقدیر کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا اس سب پر ہم کو ایمان لانا ہے تب ہی ہم مسلمان ہیں اب ان سب پر ایمان لانے کا مطلب ان کے بارے میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں دل سے یقین کرنا چاہیے زبان سے ہمیں اقرار کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے یہی ایمان ہے شبہات کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں آپ سمجھئے یہ خیال ہے جو آدمی کے دماغ میں آ جاتا ہے یا شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے یا کئی بار آدمی خود کے لیے مسئیبتیں کھڑی کرتا ہے جیسے میں آئندہ ذکر کروں گا کیسے آدمی خود شبہات پیدا کرتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دشمنانی اسلام وہ ایسے سوالات لاکر کھڑا کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں نا یہ جو باتیں آئی ہیں ان باتوں کے بارے میں آدمی کا وہ جو یقین ہے دل کے اندر وہ ڈگ مگا جائے وہ ہل جائے اس پر آدمی کا یقین نہ رہے آدمی کے اندر شک و شبہ پیدا ہو جائے یہ ہوتے ہیں شبہات جو آدمی کے دین و ایمان کو برباد کر دیتی ہیں یاد رکھیں یہ بات ہمیشہ کئی بار شبہ ایک انسانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق سے اس کے جو راستے ہیں آدمی ان کے ذریعے علاج کرے تو ختم بھی ہو جاتا ہے لیکن وہی یہ بات بھی یاد رکھیں ایک شبہ بساوقات آدمی کو کافر بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے یہ ایک شبہ اگر آدمی کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا اور آدمی اس سے پیچھے صحیح ڈھنگ سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑایا یہ ایک شبہ کی بنیاد پر ایک ڈاؤٹ کی بنیاد پر آدمی بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ آتا ہے وہ ایمان ہی سے نکل جاتا ہے ایک شبہ بساوقات لمبی چوڑی بات نہیں اس لیے یہ مسئلہ بڑا نازک ہے بڑا اہم ہے آپ یہ بات یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان کیا ہم اقرار کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس اقرار کا مطلب کیا ہے اہل علم نے ذکر کیا چار باتیں آتی اس میں تصدیقہو فیما اخبر اللہ کے نبی نے جو کچھ بتایا ہے اس میں آپ کو سچا مانے یعنی اللہ کے نبی کی ہر بات سچی ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی دوسری بات جس کام کے کرنے اللہ کے نبی نے حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہی ہے فرما برداری کرنی پڑے گی اللہ کے رسول نے جس چیز سے بھی منع کیا ہے اس سے رکنا پڑے گا اب اللہ کے عبادت ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ کے پاس ثواب کے مقصد سے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہی کام ہونا چاہیے جو کام اللہ کے نبی نے سکھلایا ہو بتلایا ہو یہ ہمارے اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا مطلب ہے ہم جب گواہی دیتے ہیں تو یہ چار باتیں ہوتی ہیں تصدیقہو فیما اخبر طاعتہو فیما امر اجتناب عما نہا عنہ وزجر وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعْ میں نے ابھی اس کی وضاحت کیا آپ کے ساتھ ان میں سے جو پہلی بات ہے اس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے دیکھئے رسول کوئی بھی رسول ہوں کوئی بھی نبی ہوں اور آخیر میں پیارے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ دو قسم کے چیزیں لاتے ہیں یا تو کچھ خبر لاتے ہیں کچھ باتیں بتاتے ہیں ہمیں یا اللہ تعالیٰ کا امر یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اور منہیات کچھ کرنے یا کچھ نہ کرنے کا حکم لے کر آتے ہیں رسول دو چیزیں لے کر آتے ہیں ہمیشہ رسول دو چیزیں لے کر آتے ہیں آدمی کا رسول پر ایمان پورا کب ہوتا ہے جب خبر میں نبی کو سچا جانے خبر یعنی نبی جو خبر دیتے ہیں جو بتاتے ہیں اس خبر میں نبی کو سچا جانے اور جو عمر ہے یعنی حکم دے رہے اس حکم کو بجا لائے ایک آدمی نبی کی ہر بات کی تصدیق کر رہا ہے لیکن نبی کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے وہ نبی پہ پورا ایمان لانے والا نہیں ہے اور ویسے ہی یہ بات بھی یاد رکھیں ایک آدمی نبی کی باتوں پہ عمل تو کر رہا ہے لیکن نبی کی طرف سے آئی ہوئی باتوں میں اگر آدمی کو شک ہو تو پھر وہ آدمی ایمان والا نہیں ہوتا دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بیان فرمائی صحیح حدیث ہے اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک آدمی گائے پر سوار ہو کر جا رہا تھا گائے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو گائے نے پلٹ کر اس سے کہا کہ ہم اس کے لئے نہیں پیدا کیے گئے ہیں ہم اس کے لئے نہیں پیدا کیے گئے اللہ کے نبی واقعہ سنا رہے ہیں تو مجلس میں بیٹھے صحابہ میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا سبحان اللہ بقرت تتکلم گائے بھی بات کرتی ہے کیا کہیں گائے بھی کبھی بات کرتی ہے کیا شبہ ایک ڈاؤٹ ان کے دماغ میں آیا اللہ کے نبی نے فوراں کیا کہا انا اؤمنو بیہی وابو بکر وابو بکر وعمر تم کو شبہ ہو سکتا ہے نبی کی خبر ہے نا اس لئے میں ایمان لاتا ہوں میرے ساتھ ابو بکر وعمر بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ ابو بکر وعمر مجلس میں نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے کہ ایمان وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خبر ہو تو آدمی بساوقات اس کے ذہن میں بات سمجھ میں نہیں آتے لیکن ایمان اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ یقین کرتا ہے اس بات کا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایمان لاتا ہوں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں میرے ساتھ ابو بکر عمر بھی اس پر ایمان رکھتے مطلب یہ ہوا کہ نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ جو بات اللہ کے نبی نے بتا دی اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے شبہ نہیں آنا چاہیے آپ کے اندر پھر اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو اٹھا کہ دوڑنے لگا تو یہ آدمی چروہا اس کے پیچھے دوڑا تھوڑی دور تک بھاگنے کے بعد جب بھیڑیاں کو لگا کہ اب بچ نہیں سکتا اس نے بکری چھوڑ دی اور بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے پلٹ کر اس نے کہا آج تو تو نے بچا لیا اپنی بکری کو لیکن ایک دن وہ بھی تو آئے گا جس دن بکریاں رہیں گی چروہاں نہیں رہے گا اس دن دیکھتا ہوں بکریوں کو مجھ سے کون بچاتا ہے پھر یہ کچھ لوگوں نے کہا سبحان اللہ بھیڑیاں بھی کبھی بات کرتا ہے کیا اللہ کے نبی نے کہا انا اومنو بھی وابو بکر وعمر تمہیں یقین نہیں میں ایمان لاتاو میں یقین رکھتا ہوں میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں یہ ہے دیکھئے جسے ہم شبہات کہتے ہیں میں نے کہا نبی جو لاتے ہیں دو چیزیں لاتے ہیں ایک ہوتی ہے خبر یعنی نبی بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں اور دوسری چیز ہوتی ہے عمر یعنی احکام لاتے ہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں یعنی منع کرتے ہیں کسی چیز سے رکنے کا حکم دیتے ہیں یہ ایک طرف نبی کی تصدیق ہونی چاہیے آپ کو سچا جان کر آپ کی باتوں پر ایمان لانا چاہیے اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے شبہات کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بظاہر پابند ہوتا ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ زکاة بھی دے رہا ہے وہ حج بھی کر رہا ہے وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے وہ خیر کے کام بھی کر رہا ہے لیکن جو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں اللہ کی بتائی ہوئی باتیں دین کی جو حقیقتیں قرآن و سنت کی بیان کردہ واضح حقیقتیں ان کے بارے میں آدمی کو شک اور شبہ ہونے لگے یہاں سے آدمی کا دین و ایمان جاتا ہے تو آج کے درس میں بنیادی طور پر مجھے آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ اس عنوان کا تعارف ہے کہ ہم جب یہ عنوان شروع کرنے جارے ہیں شبہات کے بارے میں ہم رمضان بھر سنیں گے اب آپ پہلا ہی سوال ہوگا یہ شبہات کیا ہے ڈاوٹ کیا ہے شبہات کا مطلب کیا ہے ڈاوٹ کا مطلب کیا ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو باتیں میں نے کہی نا ایمان ہے ہمارا ایمان میں بہت ساری باتیں آتی ہیں اور ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری تصدیق ہے اس تصدیق میں نبی کی بتائی ہر بات آتی ہے وہ باتیں جو ان میں شک و شبہ پیدا کریں یقین کے درجے سے آدمی کو نیچے اتار لے آئیں یقین جو آدمی کا ہوتا ہے نا وہ ڈگمگانے لگے پھر آدمی آتے آتے پہلے ڈاوٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ اگر حفاظت نہ کرے تو جاتے جاتے انکار تک چلا جاتا ہے اور ظاہر بات ہے نبی کی بتائی ہوئی کسی بھی بات کا انکار کرے نبی کی بتائی ہوئی کسی بھی بات کو جھٹلائے اور جھٹلانا تو دور کی بات نبی کی بتائی ہوئی کسی بھی بات میں شک کرے یہ بھی کفر ہے اسلامی شریعت کی نظر میں شک کرے نبی کی بات معلوم ہے نبی نے کہی ہے واقعی لیکن آدمی ماننے کے لئے تیار نہیں کر رہا ہے مجھے ڈاوٹ ہے یہ کفر کا درجہ ہے تو اسی لئے ہم لوگ انشاءاللہ اس مہینے بھر میں کوشش کریں گے کتاب و سنت کی تعلیمات کے روشنی میں بہت ساری باتیں سننے کی کوشش کریں گے اور اللہ نے چاہا تو آخری ایام میں کچھ شبہات کا بھی ذکر کریں گے توحید کے بارے میں شبہات ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس اللہ کے بارے میں اللہ کی وجود کے بارے میں شبہات ہیں حدیثوں کے بارے میں شبہات ہیں حدیثیں جو اللہ کے نبی اس کے بارے میں ڈاوٹس ہیں بہت سارے لوگوں کو صحابہ کے بارے میں بہت سارے ڈاوٹس ہیں بہت سارے لوگ دین کے مختلف مسائل سے متعلق شبہات ہیں جو ممکن ہوں گے ان شبہات کو بھی ہم لوگ اڈرس کرنے یا ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آج کے درس میں میں اپنی بات کو یہی روک لیتا ہوں آج ہم نے صرف موضوع کا تعارف کروایا ہے گفتگو کو وہاں سے شروع کریں گے جہاں آج ہم اپنی گفتگو کو روک رہے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم وسبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو لا الہ الا انت استغفروکا واتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ